موسیقی اسلامی تشکیل دینا وہ یہی نوجوان کی ذریعے اس مقصد میں کمیاب ہو سکتے ہیں الحمدللہ یہاں آ کر میں ہی دیکھ لیا کہ یہاں پر مدرسے کے ساتھ آپ کا جو نسیق سے ارتباط ہے یہ ہمیں اور زیادہ خوشی کا باعث ہو گیا یعنی کل اس نے وادی ایک حربہ جو ارتباط کیا تھا وہ یہ تھا کہ سٹوڈنٹس کو علماء سے جدا کر دیا تھا آج انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہمارے پاکستان کے نوجوان دید بیدار ہو گئی ہیں باغوش ہو گئی ہیں پرہوں نے اس خلق کو پور کر دیا اور مقاعدہ اپنے علماء کے ساتھ اپنے مدارس کے ساتھ قبی ارتباط پیدا کیا ہے آج اگر آئی او اور آئی ایس او کا وہی مثل سلانہ کننشن ہوتا ہے یا منکزی جنسہ ہوتا ہے تو اس میں یہاں کے متعاہید علماء شرکت کرتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آج ہمارے نوجوانوں اور علماء کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور رابط پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دشمن کی وہ سادشی جو کر رہی تھی وہ الحمدللہ مل ہو گئی دیکھو آئیانی عزیز یہ حامید جو ایمام علیہ السلام کی ادوستی ایمائیر اتھان علیہ السلام سے رہی ترموطہ رہی میرین جو طالب الی انم کے ازمت پر اور اس کے مقام پر دلالت کرتے ہیں وہ طالب الی انم سے ربونی ہے جو مدرس میں بلکر قرآن کا درس پرتا ہو یا نحو الشرک و بے پوسقے درس پرتا ہو بدکہ ہر طالب الی انم وہ ایونی وزشی میں ہے وہ سکول میں ہے جس کا مقصد قعبی اسلام اور مسلمانوں کا خدمت ہے یعنی آج اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ درس پڑھ کے وہ سی دی جو آپ کی قومی سی دی ہے ان پر آ کر ان پرشیوں سے اپنی بھائیوں کی مسلمانوں کی اسلام کی خدمت کر لی ڈاکٹر پر کے خدمت کر لی دوسرے بار طرح اوہدہ مشہور کر کے خدمت کر لی تو آپ کا یہ درس پڑھنا عبادت ہے بوہ حدیث آپ کو بھی شامل ہو جائے بوہ حدیث جو فرماتے ہیں کہ ملائی کی تعلیم اردت کیلئی اپنی پڑھیں بچاتے ہیں اس کیوں آپ کیلئی بھی شامل ہو جائے گا تو بنابردین آپ وقت سے استعمالہ کیجئے آج الحمدللہ آپ کیلئی مسائل پر آئے ابھی اگر وہ کم آپ اس مسئلہ نعمت سے فائدہ نہ اٹھائی تو کھر خدا کے نزدیک آپ کا کوئی حجت نہیں ہوگا یعنی خدا نے آپ کا اپنی حجتوں کو دماغ کر دیا ہے اب آپ کیا کرنا چاہئیے آپ کا پسل ہے کہ خد بھی آپ مسلم ہو مسلمان ہو اگر ایک معاشر ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنے کیلئے آپ کوشش کریں جیسے آئیوں اور ایسوں کے منشور میں ہیں یہ خوش وقت آپ کیلئے ممکن ہیں کہ آپ خود بھی اسلام سے اگاہی حاصل کریں اگر آپ خود اسلام سے اگاہی نہیں ہیں تو آپ کس طرح اپنے کو اسلام کی مطابق داریں گے آپ کس طرح معاشروں کی اسلامی بنائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ آپ خود اسلامی تعلیمات سے معارف سے اپنے دعاگہ کریں اگر اس کے لئے بھی صرف کتابوں کا مطابق کی لکافی نہیں ہے کتابی بھی آپ کا مطابق کرنے چاہئیے واضح ہے یعنی دین جو لکھنے چاہئیے لیکن بعضی باتیں ایسی ہیں جو آپ کتاب سے اسلامی نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو علمائی متعہد اور مشکول اور شبک فکروں کے ساتھ باقائدہ رابطہ قائم کر رکھیں تاکہ آپ ان کی ذریعے معارف اسلامی حاصل کریں اپنے زندگی کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق داریں اور اسلامی معاشرے کے لئے بھی اصبت خلق